آپ حساب لگا لیجئے میں نے آخر تک سارا حساب لگا دیا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ بتا دیا کہ ام البنین جناب فاطمہ سے کتنے بیٹے ہوئے حسن حسین زینب ام کلسوم موسم ام البنین کے بطن سے چار اولادیں تھیں ابباس جعفر عبداللہ عمران لیلہ بنت مسعود کے بطن سے دو بیٹے محمد ازغر عبیداللہ ام سعید کے بطن سے ام الحسن رملہ دو بیٹیاں ام حبید کے بطن سے رقیہ عمر اطرف خولہ کے بطن سے محمد حنفیہ اب یہ حساب لگا کہ اب بیٹوں کے نام دو بارہ چارٹ بنایا میں نے اس طرح تاکہ کسی طرح غلط فہم ہی نہ پیدا ہو پہلے بی بیوں کا چارٹ بنایا پھر بی بیوں سے بیٹوں کا چارٹ بنایا پھر بیٹوں سے ماہوں کا چارٹ بنایا تاکہ کہیں سے آپ کو ذرا سے بھی پڑھنے میں غلط فہمی نہ ہو حسن حسین محسن جناب فاطمہ سے یہ نمبرنگ ہے اور یہاں تک آتے انیس بیٹے آپ کو اور اب بیٹوں کے نام سنتے جائیے علی کے انیس بیٹے انیس نام میں بتاتا ہوں اس کے بعد ایک سوال آپ سے کرتا ہوں تین بیٹے جناب فاطمہ سے محمد حنفیہ خولہ سے یہیہ اوران اسما سے عباس عبداللہ عمران جعفر ام البنین سے محمد ازغر عبداللہ لیلہ بنت مسعود سے امہر اطرف عباس ازغر محمد ازغر ابراہیم صحبہ تغلبیہ سے عبداللہ عوسط عم شعب سے محمد عوسط عمامہ بنت عبیلاز سے احمد مہیاد بنت عمراء القیس سے یہ ہیں انیس بیٹے ان انیس ناموں میں کوئی ایسا نام آیا جس میں آپ گھبرا جائیں کہ کیا علی نے یہ نام بھی رکھے تھے ارے کوئی نام آیا تو بتا دو نا کوئی نام آیا تو بتا دو بھئی بیٹے انیس ہو گئے اب اگر وہ ناموں کے بیٹے آپ لاتو تو اگر تین نامہ بڑھانا چاہوگے تو بائیس تیج بیٹے ہو جائیں گے تاریخ میں تو اٹھارہ انیس کے درمیان لکھے ہوئے ہیں اس لیے اب اضافہ ہو نہیں سکتا اور اگر نام آپ لیں گے تو ماں بتانا پڑیں گے یہیں سے مورک کا جھوٹ کھل جائے گا کہ علی یہ نام رکھتے ہی نہیں تھے بچوں نام ہی نہیں رکھتے تھے ہے نام اور آگے میں نے بجاہت کر دی ہے